شاہ اسماعیل شہید کا حکیمانہ انداز تبلیر لکایت اولیاء میں ہے کہ امیر خان صاحب نے فرمایا کہ مرزا سریان جام بیان فرماتے تھے کہ اکبر باچہ دلی کی ایک بہن تھی جن کو بھی چکو کہتے تھے یہ اکبر شاہ سے بہت بڑی تھی انہوں نے اکبر شاہ کو گودھ میں کھلائے تھا اس بھی باچہ بھی ان کا عدب کرتے تھے اور تمام شہزادے اور شہزادیاں بھی اس کو بڑا مان دیتے نرست تمام اہل قلعہ اس سے دبتے تھے اور یہ کوستی بہت تھی اور گالیا بھی بہت دیتی تھی ایک مرتبہ چند شہزادوں اور چند لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک دن بر مجمع میں بیچکو سے مولی اسماعیل کو گالیا دلوانی چاہتے اور اس کی تدبیر یہ کی گئی کہ ان شہزادوں نے ایک دعوتی جلسہ تجریز کیا جس میں بیچکو کو بھی مدھوم کیا اور مولانا شہید کو بھی اور جو شہزادے اور شہدی اپنے ہم مزاج تھے ان کو بھی دعوت دیتے اور جو شہزادے وغیرہ ان کے ہم مزاج نہ تھے ان کو مدھوم نہیں کیا گیا اور اس عرصے میں یہ کاروائی کی گئی کہ مولانا شہید کی طرف بیچکو کو بھر دیا گیا کہ اسماعیل بی بی کی سنت کو منع کرتا ہے اور میرا کے بکرے کو ناجائز کہتا ہے میرا کے بکرے کو ناجائز کہتا ہے فلا کے روٹ کو منع کرتا ہے فلا کے توشے کو منع کرتا ہے شیخ عبدالقادر کی گیاروی کو منع کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے جب خوب اچھی طرح بیچکو کے کان بر دیئے تو جلسہ منقعت کیا گیا جب جلسہ منقعت ہوا سب لوگ جلسے میں آئے اور بیچکو بھی آئے مگر یہ پردی میں تھی اتفاق سے مولی اسماعیل صاحب کو ذرا دیر ہو گئی اس پر ان کو موقع ملا اور انہوں نے بیچکو سے کہا کہ دیکھیں یہ شکتہ مغرور ہے اب تک نہیں آیا اور اس پر اواپ اور وہ اور بھی برہم ہو گئی یہ کیا یہ تو بہت لیٹ آیا ہے قرص جب مولانا شہید جلسے میں پہنچی تو اس پر یار لوگ بیچکو کو خوب برم کر چکے تھے ان کے پہنچنے پر بیچکو نے غصے کی آواز سے پوچھا کہ عبداللزیز کا بطیجہ اسماعیل آ گیا مولانا جلسے کا رنگ دیکھ کر تار گئے تھے آج ضرور کوئی شرارت کی گئی آپ نے اس کا تو کچھ جواب نہیں دیا اور فرمایا ہاں یہ آواز تو چکو امہ کی معلوم ہوتی ہے امہ سلام جب انہوں نے اس انداز سے گھٹگو کی تو بیچکو کا غصہ سب کافور ہو گیا انہوں نے بڑوں کے قائدے سے ان کے سلام کا جواب دیا اور ادھر ادھر کی گوچھار باتیں کرتے کہا اسماعیل ہم نے سنا ہے تم نے بی بی کی سنک کو منع کرتے ہو مولانا نے فرمایا کہ امہ میں منع نہیں کرتا بھلا میری کیا مجال ہے کہ میں بی بی کی سنک کو منع کرو انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں مولانا نے فرمایا کہ جو کوئی کہتا ہے غلط کہتا ہے بات صرف اتنی ہے کہ بی بی کی ابباجان منع کرتے ہیں میں لوگوں کو بی بی کی ابباجان کا حکم سناتا ہو اس پر بی چکو نے حیرت کے لیج میں پوچھے کہ بی بی کی ابباجان منع کرتے ہیں مولانا نے فرمایا جی جی چنانچہ وہ فرماتے ہیں حدیث پڑھ کر اس کی تفسیر فرمائے اور اس سنک کی معاملت ثابت فرمائے بی چکو نے جو تقریف سنی تو مان گئی اور کہا کہ اب سے اگر کوئی عورت کرے گی تو اس حرام ذاتی کے چھوٹیا کاٹ چھوٹی کہ ہم بی بی پر ایمان نہیں لائے ہم تو بی بی کے ابباجان پر ایمان لائے ہیں جب وہی منا کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں کریں کچھ 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 کہ وہی اسی در دمی جی ہے تو کچھ 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 کس pronto پیچونگ کچھ کچھ موسیقی